میرے خیال میں انگلینڈ ایک بیٹسمن سے کم بیٹسمن سے کھیر رہا ہے اور مہین علی کو ڈالنا چاہیے آل انڈر تاکہ یہ دیکھیں جیسے ہی چھٹے ساتوہ نمبر آتا ہے انگلینڈ کا تو بیٹنگ ختم ہوتی نظر آئی ہوتی ہے اسلام علیکم ناظرین بات کرتے ہیں انڈیا اور انگلینڈ کے میچ کے حوالے سے آج چوتھا میچ ہے ٹی ٹونٹی کا اس سے پہلے انگلینڈ دو ایک سے سیریز سے اوپر تھا اور آج کا میچ انڈیا نے جیتا ہے تو سیریز ہو گیا لیول دونوں کے دو دو میچ ہو گیا دونوں دو دو میچ جیتے ہیں اور اس کے علاوہ فائنل میچ ہے جو بیس طریقوں کھیلا جائے گا دیکھتے ہیں یہ سیریز کون جیتا ہے بڑی کانٹے دار میچز ہو رہے ہیں آج کا میچ بھی بڑا دلچسپ رہا ہے ہمیشہ کی طرح آج پھر انگلینڈ نے ٹوتھ جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کو چیلنج کیا انڈیا نے مگر جیہا کہ سٹارٹ انڈیا کا اچھا نہیں تھا اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ انڈیا کی ڈاپ آلڈر بیٹسمن بہت کم پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نیچے سے ہی سکور کیا جا رہے ہیں اور اگر بات کی جائے انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بیس آور میں ون ایٹی فائی فور ایٹھ انگل ختم کی اگر بیٹنگ کی بات کریں تو بیٹسمن میں سوریہ کمار یادیب نے سب سے بہترین انگل کھیلی انہوں نے ففٹی سیمور رنز بنائے تھرٹی ون بولوں پہ پانٹ ہمیشہ تیس پین تیس چالیس رنز بناتے ہیں مگر تیس رین رنز بناتے ہیں انہوں نے آج تیس رنز بنائے اور شریار ایئر نے ایئر نے اچھے ننگ کھیلیا انہوں نے دو سو کے سٹرائک ریٹ سے سنتیس رنز بنائے ہرام بولوں پہ آج سپنڈروں کا دن کچھ اچھا نہیں تھا انڈیا کے سپنڈر کو بھی مار پڑی ہے انگلنڈ کے سپنڈر عادر رشید نے کافی مہنگے ثابت ہوئے چار آور میں انتالیس رنز دے کر انہوں نے ایک وکر لی دونوں ٹیموں میں سب سے کام جاب بولر تھے وہ تھے آرچر انہوں نے چار وکر لی تیسی رنز دے انہوں نے چار وکر لی اور اگر انڈیا انگلنڈ نے جب بیٹنگ سٹارٹ کی تو بیٹنگ انہوں نے کافی اچھی کی بہت اچھی بیٹنگ کی جیسن رائن چیلیس رنز بنائے انہوں نے ٹونٹی سیونڈ بولوں پر جانی بیسٹر پچیس رنز بنائے انہوں نے انیس بولوں پر اور جو میچ میں سب سے آگے لے کے جا رہے تھے بن سٹوک انہوں نے ٹونٹی سکس رنز بنائے ٹونٹی سکس رنز بنائے ٹونٹی سکس رنز ترننگ میچ میں آور تھا ترننگ میچ کا پاسا پلٹا ایک ہی آور میں دونوں مکٹے لینے کے بعد تو یہ سنسنی کھیل آ رہا تھا اور انڈ پہ آچر نے تھوڑی فائٹ کی تو ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ تین بولوں پر دس رنز رہ گیا ہے شاید یہ میچ آج فیر انگلنڈ لے جائے مگر نہیں کمار نے بڑی زبردست بالنگ کی انہوں نے چار آور میں انہوں نے بتالیس رنز دے کا تین وکٹے لی اور دو قیمتی وکٹے ہیں جس ٹائم پہ وکٹ چاہیے ہوتی ہے اگر اس ٹائم پہ وکٹ ملے تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے انہوں نے دو بولوں پر بینسٹوک کو مورنگ کا اٹھ کیا اور میچ کا پاسا پلٹ کیا اور میچ انڈیا کے ہاتھ میں آیا آج سب سے بہترین نبی طولی بالنگ وہ ہارتک پانڈیا نے کی انہوں نے چار آور میں سولہ رنز دے کا دو قیمتی لی بہت زبردست بالنگ ہوتی ہے ٹی ٹوانٹی میں چار آنس کی اکانومی کے ساتھ بڑی زبردست مین اکمار نے چار آور میں تھرٹی رنز دے کا ایک وکٹ لی آج مشنٹن سندر نے سب سے مہنگے بولر ثابت ہوئے اس میچ کے چار آور میں باون رنز دے کا کھاتا نہیں کھول سکے اور چہار نے چار آور میں تھرٹی فائیو رنز دے کا دو وکٹ لی ہے یہ میچ کی صورتحال تھی وکٹ پڑی زبردست ہوگی تھی آج آج ہائی سکورنگ گیم ہوئی ہے بڑا کلوز میچ ہوا ہے اور انڈیا نے آٹھ رنز سے یہ میچ جیتا ہے اور دو دو سیریز برابر ہو گئی ہے اب دیکھتے ہیں اگلا کنٹے دار میچ کون جیتا ہے اگر انگلینڈ نے پھر دوبارہ تھاو جیت کا پہلے بالنگ کا فیصلہ گیا میرے خیال میں انگلینڈ ایک بیٹسمن سے کم بیٹسمن سے کھیر رہا ہے اور موینہ لی کو ڈالنا چاہیے یہ دیکھیں جیسے ہی چھٹے ساتوہ نمبر آتا ہے انگلینڈ کا تو بیٹنگ ختم ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس موقع پر انگلینڈ کو ایک ایسا بولر اور بیٹسمن چاہیے جو بیگ ہٹ کر سکے وہ موینہ لی ہیں بیسٹ چوائس ہے اگر ان کو رکھیں چینج کریں تو شاید میچ کے صورتحال کچھ بہتر ہوتی کیونکہ موینہ لی لاسٹ پر چھکے لگانے کے ماہر ہے اور اچھے پوزیٹیو کرکٹ کھیلتے ہیں اور بولنگ میں بھی وہ کام جاب ہو سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ انگلینڈ کی اپنی چوائس ہے ویکٹ دیکھنے میں تو آج کل کے لاسٹ میچ میں تھوڑا سپنڈ ہو رہا تھا مگر آج تو بالکل سپنڈ نہیں ہو رہا تھا اور کافی سپنڈ کو پٹائی ہوئی ہے مگر دیکھیں انڈیا میں ہمیشہ سپنڈ کام جاب رہتے ہیں اگر آپ چانس دینا چاہتے ہیں تو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ایک آدھ فاس پولگر کو بٹھا کے انگلینڈ اگر ایک سپنڈ بڑھا لے تو شاید کوئی بہتری آ سکتی ہے مگر یہ ہے کہ میں وہاں میں نہیں مجود میں ہوں اپنے پاکستان میں اپنے گھر میں میں صرف رائے دے سکتا ہوں مگر اس رائے کا فائدہ اگر انگلینڈ لینا چاہتا ہے تو ایک دفعہ موین کو ڈالے تو شاید تھوڑی بہتر ان کی بالنگ میں بہتری نظر آئے یہ صورتیال تھی آج کے میچ کی اور انشاءاللہ کی بن ٹچ نہ ہوگا ہگلے میچ کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی